جیسے میرا نام ابرار ہے آپ دیکھ رہے ہیں ابرار وائس اوفیشل چینل اور ہم آج بزنس پروجیکٹ کے اوپر جو ہم کام کر رہے ہیں اس کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر ڈیجیٹل مارکٹنگ کی طرح سے کریں اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے جو سوشل میڈیا کے اوپر جو ہم یوز کرتے ہیں زیادہ تر یوٹیوب یا فیس بک یا پھر آپ یوز کرتے ہیں انسٹاگرام یہ چیزوں کے اوپر جب کبھی بھی آپ پوسٹ دالیں گے تو ایک ویڈیو سونا چاہیے آپ کا جو کنٹنٹ ہوتا ہے جو چاہے وہ کنٹنٹ بنانا نہیں ہے آپ کو ایک ویڈیو بل کنٹنٹ ہونا ضروری ہے جب کبھی بھی آپ کوئی چیز پوسٹ کرنا ہے آپ کو اس کا مورل آف دا سٹوری آپ کو دکھنا ہے اس کے اندر اس میں آپ بولنا کیا چاہتے ہو اس کا مقصد وہ ویڈیو میں ہونا چاہیے جب لوگ آپ کا ویڈیو دیکھیں گے سمجھ میں آئے گا لوگوں کو اور نیکس چیز میں کچھ پوائنٹس آپ کو یہاں پر ڈسکس کروں گا جس کے اندر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کس طرح سے پوسٹ کرنا ہے تو پہلی چیز آپ کو ایک ویڈیو بل ویڈیو شیئر کرنا ہے ویڈیو بل ویڈیو یعنی کہ کچھ ایسا ویڈیو ہونا ہے اس کے اندر جو بھی شخص آپ خود اگر بول رہے ہیں یا پھر اپنے کمپنی کے کوئی سینئر لیڈرز کچھ بول رہے ہیں یا پھر ایسا کچھ ویڈیو ویڈیو ہونا چاہیے جو بھی کنٹینٹ آپ بنا رہے ہیں اس کے اندر ایسی انفرمیشن ہونا چاہیے جس سے کسی نہ کسی کا فائدہ ہو سکے تو نیکسٹ فرسٹ تینگ ویڈیو ہونا چاہیے اس کے اندر آپ کا مورل اف دا سٹوری لوگوں کو سمجھ میں آنا چاہیے سیکنڈ چیز یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ ایسا کنٹینٹ ہونا چاہیے وہ سن کر لوگوں کی لائف میں سکسس آسکے یعنی کہ کسی سکسسفل انسان کے بارے میں آپ ڈسکس کریں کوئی سکسس ٹوریز آپ ڈسکس کریں یا شیئر کریں تاکہ وہ سن کے لوگ اپنے آپ کو اس سے ریلیٹ کرسکے اور یہاں پر جوائن ہو سکے آپ کے ساتھ مل سکے تو اس طرح سے آپ سکسس ٹوریز زیادہ تر پوسٹ کر سکتے ہیں ڈیجیٹالی سیکنڈ ٹنگ ڈیجیٹالی پوسٹ کرنے کے لیے آپ کو فیس بک بھی استعمال کر سکتے ہیں انسٹرگرام بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یوٹیوب بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آپ کا جو فیس بک پروفائل ہوتا ہے ایک پروفیشنل پروفائل کی طرح آپ فوٹو لگائیں اس کے اوپر فیس بک رہنے دیجئے یا پھر یوٹیوب رہنے دیجئے یا انسٹرگرام رہنے دیجئے ایک پروفیشنل پروفائل ہونا چاہیے نہ کہ جہاں چاہے وہاں بیٹھے ہیں یا پھر کئی پارک میں ہیں اس طرح سے فوٹو پوسٹ نہ کریں یعنی پروفائل جو فوٹو ہوتا ہے یا اپنا واتس اپ سٹیٹس بھی ہوتا ہے یا واتس اپ پہ جو ہمارا پروفائل فوٹو ہوتا ہے وہ بھی ایک پروفیشنل پوسٹ کریں اس کے اوپر بھی تاکہ لوگوں کو دکھنا چاہیے کہ آپ ریگلرلی ایک نیا کچھ نہ کچھ کنٹنٹ آپ کے پاس ہوتا ہے اور آپ ایک نیا پوسٹ کرتے رہتے ہیں تو کام کرتے کیا ہے یعنی کہ ہمارے دیکھنے سے ہمارے لوگوں کو دکھنے سے لگنا چاہیے کہ آپ ایک پروفیشنلزم میں آلیڈی ہے ورنہ کیا ہو جاتا کہ یہ کچھ پروفیشن نہیں ہے ان کا کچھ نہ کچھ کبھی نہ کبھی ایسے ہی ڈالتے رہتے ہیں تو ہمیشہ سے ایک ہی پوسٹ آپ اپنا رکھیں ہمیشہ سے ایک پروفیشنلزم رکھیں اپنی ویلیو کریٹ کریں نہ کہ کوئی بھی کمپنی کی آپ چاہے کہیں پر بھی آپ کام کرتے ہیں کیونکہ ہم کہیں نہ کہیں جوب کرتے ہیں یا پھر ہم جیسے کہ ویسٹیج میں ہیں ویسٹیج کے بارے میں آپ کبھی نہ بتائیں نہ تو اپنا ہم پروفیشنل جوب کے بارے میں دیکھنا چاہیے جب جا کر آپ وہاں پر اچھے سے پوسٹنگ جب کریں گے تو لوگ آپ کے ویو میں جب دیکھیں گے تو وہ ایک پروفیشنل لگے گا اور جب کبھی بھی گروپس کے اندر یا برادکاس کے اندر کوئی ویڈیو وغیرہ پوسٹ کرتے ہیں تو پہلے اس کو سمجھنا چاہیے آپ کو کچھ کیا میسیج اس میں لگ رہا ہے وہ میسیج آپ کو کلیاریٹی سے سمجھنا چاہیے اور نیچے اس میسیج کا جو سو آپ ایک تھم نیل کے ٹائپ میں بنا کر اس کا میسیج کیا ہے اس کا بولنے کا مقصد کیا ہے وہ لکھ کر آپ پوسٹ کر سکتے ہیں تاکہ لوگوں کو پہلے سے ہی سمجھ میں آ جائے کہ بولنا کیا چاہ رہا یہ ویڈیو میں تو اس طرح سے آپ ایک تھم نیل کے ٹائپ میں بنا سکتے ہیں اسے کیسے بنائیں گے ہم وہ بھی ڈیٹیل شیئر کریں گے دریمیتابات سکتے ہیں تو دریمیتابات سکتے ہیں جب کبھی بھی ایک اپنا اسٹیٹس اپنا آپ کو ایسا بنانا چاہیے کہ جہاں کہیں پر بھی جا پھر جو کوئی بھی انسان ہے نیتیجی ہے آپ کو دیکھے گا تو اگر ان کے نام پہ اگر کچھ ایسا یاد آجائے گا کمپنی کا نام آجائے گا ان کو تو آپ کا نام یاد آ جانا اور لوگوں کو تو آپ کے نام سے کمپنی رہنا چاہیے ویسٹیج بولتے ارے ابرار بھائی ارے تاج بھائی اس طرح سے جسو آ جانا نام لوگوں کے دماغ میں ارے انہوں بھی کرتے ہیں اس طرح سے اپنے آپ کو ایک پروفیشنلزم سے رکھیں گے تو لوگ ہم کو کمپنی سے ریلیٹ کرنا شروع کر دیتے تو ہمیشہ اپنا سٹیٹس یا پھر اپنے جو بھی سپلیمنٹس ہے یا پھر پروڈیکٹس ہے تو اس طرح سے ایک پروفیشنل طریقے سے ہم اپنے سوشل میڈیا کے اوپر یوز کریں وارس اپ رہنے دیجئے یا پھر فیس بک رہنے دیجئے کوئی بھی چیز رہنے دیجئے آپ ایک ڈیجیٹلی اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو ایک پروفیشنل کی طرح آپ یوز کریں نہ کہ جیسا چاہے ویسا یوز نہ کریں تو ایک پروفیشنل یوز کرنے سے کیا ہو جاتا سوشل میڈیا کو وہاں سے لوگوں کو پہلے دکھائی دیتا ہے صرف لوگ دیکھتے آپ کو فالو کرتے صرف دیکھتے آپ کو آپ کو کانٹیکٹ نہیں کرتے تو اسی طرح سے سلولی سلولی جیسا جیسا آپ کا ڈیولپمنٹ ہوتے رہتا ہے کوئی بھی چیز دیکھئے سٹارڈنگ میں جوائن ہو گیا یا کوئی کمپنی آپ سٹارٹ کریں تو امیڈیٹلی اس میں سکسس آجائے پوسیبلیٹی نہیں ہے اس کے لیے آپ کو وقت لگتا اور آپ کا ایفرڈ ہونا ضروری ہے اور میں پرسن ایک بک پڑھ رہا تھا ایفرڈ کے بارے میں ہم کوئی چیز سن لیتے ہیں اور اس کو کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں کوئی چیز ہم سن لیتے ہیں اس سے موٹیویٹ ہو جاتے ہیں جیسے کہ فار ایکزامپل میں بتا دوں فیملی ریونین میں بہت سے لوگ آئے تھے جس میں بہت سارے لوگ موٹیویٹ بھی ہوئے پھر موٹیویشن ہونے کے بعد پھر کام ان سے وہ نہیں ہو سکا سکسس نہیں ہو سک رہے ہیں جیسا محسوس ہو رہا پھر اپنے کام کو ڈراؤپ کرتے جا رہے ہیں یعنی کہ موٹیویشن انسان کو کام نہیں کرتا میری بات ایک بار پھر سے میں بولتا ہوں انسان کا موٹیویشن کچھ وقت کے لیے ہی ہوتا ہے لیکن اس کا فوکس میں امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ کتنے فوکس سے اس چیز کو سمجھ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں اور اپنے سب کانشیس مائنڈ میں لے کر جا رہے ہیں موٹیویشن یہ ہوتی ہے کہ آپ اس موٹیویشن کو کیسا اپنے اندر فیل کر رہے ہیں ہمیشہ موٹیویٹ ہوتے جا رہے ہیں کسی کو دیکھ لیے موٹیویٹ ہو گئے لیکن ویسا بننے کے لیے وہ چیز جو کچھ بھی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ چیز حاصل کرنے کے لیے آپ کو اس کے اوپر فوکس لی کام کرنا پڑے گا موٹیویشن یہ ہوتی ہے اگر آپ کا فوکس وہاں سے ہڑ گیا پھر کہیں اور آپ دیکھ لیے جیسے کہ فور ایکزامپل میں بتاتا ہوں ویسٹیج کے اندر کئی لوگ ایک ایک لاکھ دو دو لاکھ روپے کمارے ہم دیکھ رہے ہیں تو آپ ایک موٹیویٹ ہو جاتے اور موٹیویٹ ہو کے کام کرنے جاتے کہیں لوگ آپ کو منع کر دیتے کہیں لوگ بولتے ہیں یہ ویشٹ ہے ایسا ہے ویسا ہے اپنا جو بھی اچھا ہے تو ہم کیا کرتے ایک دم ہمارا موٹیویشن ڈاؤن لیول میں ہو جاتا اور ہم کچھ اور کرنے کے لیے چھلے جاتے کچھ اور کرنا ہے سٹارٹ کر دیتے سٹارٹ کرتے 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 پھر اس کے اوپر سے بھی فوکس ہٹنا شروع ہو جاتا کیونکہ ہمارے سے وہ کام فوکس لی نہیں ہوتا تو مین امپورٹنٹ کیا ہے ہماری لائف میں موٹیویشن نہیں ہے موٹیویشن ایک حصہ ہے لیکن مین جو امپورٹنٹ پروسپیکٹ بول سکتے اس کو ہے فوکس اگر آپ کو ہی کام میں فوکس لی کرتے رہیں گے اگر آپ اپنے بزنس کو ڈیجیٹلی اگر لے جانا چاہتے ہیں فوکس لی کرنا پڑے گا آپ کو موٹیویشنل تو آپ کو ہے آپ کو دیکھ کے سفر موٹیویشن آپ کو ملنا چاہیے لیکن فوکس آپ کا موٹیویشنل بننا چاہیے نہ کہ موٹیویشن آپ کا فوکس ہو آپ کا فوکس آف دے ورک ہی موٹیویشن ہونا چاہیے تو کنسیسٹنٹلی کوئن سا بھی کام رہنے دیجئے کنسیسٹنٹلی اگر آپ کریں گے کنٹینیویس اگر آپ کریں گے تو ہی آپ ایک زبردست اپنے کام میں کامیابی پا سکتے ہیں تو فوکس is nothing but سٹیپ بائی سٹیپ آپ سٹیپ بائی سٹیپ ریگلرلی کنٹینیویسلی کوئی نہ کوئی چیز کرتے رہیں تو کوئی باڈی بیلڈر ایک دن میں جا کے باڈی نہیں بنا لیتا جیم میں اس کو کنسیسٹنٹلی کنٹینیویسلی اس کو جیم کو جانا پڑے گا روز آنا ایکسیسائز کرنا پڑے گا اچھی ڈائٹ لینا پڑے گا ایکسیسائز یعنی کہ صرف ایک حصہ ہے باڈی بنانے کا لیکن اس کے ساتھ نیند ہونا ہے اچھی جو سو آپ کو ڈائٹ ہونا ہے اور اچھا انوائرمنٹ ہونا ہے انہیں منٹلی اس کے لیے پریپیر ہونا ہے بہت سے چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس کے لیے پورے چیزوں میں ایک چیز کومن آپ کو مل جائیں گی کہ آپ فوکسلی کام کرنا ہو یعنی کنسیسٹنٹلی اور فوکسلی آپ کو کرنا پڑے گا تو جو کوئی بھی اگر سوشل میڈیا پر اپنے آپ کو ریپریزنٹ کرنا چاہتے ہیں تو فوکسلی کام کریں ریگلرلی ویڈیوز آپ شیئر کریں واتس اپ پہ فیس بک پہ دکھانے والے بنانا ہے آپ کو لوگ آپ کو فالوورز فالو کرنا ہے آپ لوگوں کو نہیں لوگ آپ کو فالو کریں اس طرح سے اپنا پوز بنائے کیونکہ اب زمانہ چینج ہوتے جا رہا ہے وقت چینج ہوتے جا رہا ہے جنریشن چینج ہو رہی ہے لوگ سب سے زیادہ کہاں پر ہے وہ آپ کو فائنڈ آٹ کرنا ہے آج کل لوگ سب سے زیادہ موبائل میں ہیں یا ڈیجیٹل میڈیا پر سب سے زیادہ ہے سوشل میڈیا پر ہی سب سے زیادہ ہے تو ہمارے بزنس کو بھی ہم اسی طرح سے لے کر جائیں گے اور لوگوں کو کس طرح سے اٹریکٹ کریں میں وہ تھوڑے سے لائنز آپ کو شیئر کر لوں گا وہ آپ اگر نوٹ کر سکتے تو نوٹ کریں یا پھر آپ جب کبھی بھی آپ کو وقت ملے تو آپ اس ویڈیو کو پھر سے پلے کر کے آپ دیکھ سکتے یوٹیوب پہ جو کہ ابرار وائس اوفیشل چینل پہ ہے تو اس کے اندر آپ جب کبھی بھی کسی سے ملے تو ہم بتاتے ہیں ہم ویسٹیج کمپنی میں جوائن کریں وہاں پر کام کر رہے اس کے مارکیٹنگ کا بزنس ہے یہ اور یہ سامن لینے کا بزنس ہے اس طرح سے ہم لوگوں سے ڈسکشن کرتے لیکن غلط یہ غلط ہے اس طرح سے نہ کریں سب سے اچھا اور آسان طریقے سے میں بتاتا ہوں آپ کو یا پھر آپ اگر پوسٹ کر رہے ہیں تو اگر آپ پوسٹ کر رہے ہیں تو آپ کیا لکھ سکتے ہیں ہلو say hi تو آپ بولیں hi excuse me are you looking for an opportunity are you looking for an opportunity کیا آپ کوئی ایسا موقع ڈھونڈ رہے ہیں میرے پاس ایک ایسا موقع ہے جس میں آپ ایکسٹرا انکم کما سکتے ہیں میرے پاس ایک ایسا موقع ہے I have an opportunity to earn part time while doing your job تو اس کے اندر آپ کو دس لوگ دیکھیں گے سات لوگ منع کریں گے تین لوگ تو ہاں کریں گے اس میں like کریں گے یا view کریں گے ابھی آپ کو دیکھیں گے follow کریں گے لیکن time جیسا جیسا consistently جاتا رہے گا وہ لوگ آپ کو follow کرتے کرتے ایک نائے دن message کر کے پوچھیں گے یہ ہے کیا اس طرح سے آپ اپنا post کر سکتے ایک اور ایک بھی ہے ایم 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 بزنیس کنسلٹنٹ میں ایک بزنیس کنسلٹنٹ ہوں نہ کوئی کمپنی میں جوائن کرا ہوں نہ تو میرا کوئی ٹیم ہے ایسا نہیں بتانا ہے ایسا کبھی بھی ڈسکس نہ کریں میں ایک بزنیس مین بولیں گے تو آپ ایک نہ ایک دن بزنیس من بن جائیں گے اگر آپ سامن بیشنے کے بزنیس میں ہیں سامن کس طرح سے لینا ہے دینا ہے یا پھر میں مارکٹنگ کرتا ہوں اس میں یا جوائننگ کراتا ہوں اس طرح سے اگر آپ فیلنگ ہے تو آپ کبھی بھی ایک بزنیس من نہیں بنیں گے آپ جوائننگ میں رہ جائیں گے یا پھر آپ فوکس لی اس طرح سے آپ کام نہیں کر پائیں گے وہ ایک حصہ ہے جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں لیکن ایک پروفیشنل لیزم سے اگر ایک بزنیس من کی طرح اگر اگر ایک سوچیں گے اپنے آپ میں ایک بہت بڑا بزنیس من بن جا رہا ہوں اور اس کے لیے میں کو کر کیا کیا ہے وہ step بے step اگر آپ فوکس لی فالو کریں گے تو آپ ایک بزنیس کنسلٹینٹ بن سکتے تو آپ یہ ورڈ بھی یوز کر سکتے ہیں کہ ایک ان کا جاب چھوڑے بینا یعنی وہ لوگ جاب کرتے کرتے ایک ایسی انکم کما سکتے ہیں اور میں ان کی help کرتا ہوں ایسے بتائیں لوگوں کو جب کبھی بھی لوگ آپ کو پوچھتے آپ کرتے کیا میں لوگوں کی help کرتا ہوں ایکسرا پیسے کمانے میں تو آر یو لکنگ for anything do you want to earn extra income آپ لوگوں سے directly پوچھئے میں لوگوں کی help کرتا ہوں ایکسرا income کے لیے کیا آپ ایکسرا income کمانا چاہتے اپنی لائف میں اپنا job چھوڑے بینا آپ سوال کر سامنا سا اپنا professionalism بھی بلتا سکتے اس کے بعد اپنا prospect بھی بنا سکتے حسوس کیسے i help people to earn extra income are you looking for opportunity to earn extra income کیا تم ایک part time میں 1 گھنٹہ کام کر ایک extra income کمانا چاہتے ہو ان سوال پوچھے آپ کرتے کہ جواب یہ دے دینا تو ان بلتا extra income کمانا چاہتا ہوں کیا ہے اپنا plan شروع کر دو بس simple طریقے سے بیٹھو ایک 10-15 minute time ہے آپ کے پاس تو بیٹھیں گے ہم بات کریں گے میں 5 منٹ میں آپ بول دوں گا تو سمجھ میں نہیں جب کبھی بھی وہ لوگ آپ کو دیجیٹل دیکھیں گے تو ان کو دکھنا چاہیے کہ ہاں یہ بندہ اتنا فوکس لی اس کے اوپر کام کرتا کر کے محسوس ہونا چاہیے ریگلرلی کچھ نہ کچھ واتس اپ پہ سٹیٹس رہتے ہیں ریگلرلی کچھ نہ کچھ ویڈیوز رہتے ہیں اس طرح سے لوگوں کو پتہ چلتے رہنا چاہیے آپ دیجیٹل کیونکہ لوگ آپ سے ہر روز نہیں مل سکتے لیکن دیجیٹل ہر روز آپ کو لوگ فالو کرتے رہتے ہیں ہر روز لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں تو اسی لیے آپ اپنے آپ کو ایک بزنس من کی ہوا بہت اچھا لگتا اور صاف ہوتے رہتا تھما ہوا رکا ہوا پانی خراب ہو جاتا اس میں کیڑے پڑ جاتے اس میں گندگی آنا شروع ہو جاتی رکے پانی میں کنجال آنا شروع رہتا بہتا ہوا پانی صاف رہتا اچھا رہتا تو اپنے آپ کو بھی وقت کے حساب سے کام کے حساب سے آج جو زمانہ چل رہا تو ہم بھی اسی طرح سے وی وی میں بہتے رہنا ہے اگر ہم ویسا نہیں میں کوئی آتا میں نہیں کر سکتا ہوں کر کے اگر آپ تنکنگ رکھیں گے تو آپ نہیں کر سکتے گے تو آپ کو دیجی ٹل اپنے آپ کو رکھنا تو اس طرح سے آپ اپنے آپ کو سکرپٹنگ لائف نہ بنائیں ایک زبردست لائف اپنی بنائیں کبھی بھی یہ ورڈ یوز نہ کرے کہ میں یہ کمپنی کے ساتھ کام کر رہا ہوں میں ویسٹیج کے اندر کام کر رہا میں ویسٹیج میں جوائن کر رہا یہ ورڈ کبھی بھی لائف ہونا چاہیے انسکرپٹ ورڈ ہونا چاہیے ایم بزنس کنسلٹنٹ میں ایک بزنس کنسلٹنٹ میں لوگوں کی ہلپ کرتا ہوں پیسے دلانے میں پیسے کمانے میں میں ایک لوگوں کو ایک اچھ ہوں یعنی کہ میں لوگوں کو جوپ دلاتا ہوں یعنی لوگوں کو میں کچھ بزنس کے بارے میں ڈسکس کرتا ہوں جس سے میری بات سن کے لوگوں کی انکم کے اندر ڈبل انکم ہو جائے اس طرح سے آپ ورڈ یوز کریں کمپنی کا نام کبھی نہ لے خود کو پرموٹ کریں خود کو پرموٹ کریں اپنے آپ کو پرموٹ کریں نہ کہ کمپنی کو یاد رکھیں اپنے آپ کو جب آپ پرموٹ کریں تو آپ ایک برین بن سکتے اگر آپ وات سپ یوز کرتے ہیں تو براڈ کاس کی لسٹ آپ کس طرح سے بناتے ہیں اور اس میں براڈ کاس میں سپیشل الگ لوگوں کو میسج جاتا ہے وہ والا یوز کریں گروپ سے الگ ہٹکیں اور اپنے آپ کو جو اچھے لوگ ہیں ان کو فالو کریں اور اس میں جہاں پر بھی آپ کو اچھی انفرمیشن ملتی ہے ایسے لوگوں سے سیکھنے کو ملتا ہے اپنے اندر بزنس کے اندر اپنے آپ کے اندر اگر اچھے سے آپ گروپ گروت ہو رہی ہے تو ایسے لوگوں کو آپ فیس بک پر انسٹرگرام پر فالو کریں تاکہ لوگ ایکشل میں آپ کو فالو کرنا چاہیے دیکھ کر آ 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 جو نمبر میں نمبر نہیں دیتا ہوں میرا یا پھر آپ میں کو خیلی بول دو بول دو ایسا نہیں سار اگر آپ میں کو نمبر آپ کا نہیں دیں گے تو میں آپ کو میرے کام کے ڈیٹیلز کس طرح سے شیئر کروں گا اس طرح سے آپ بتانا ان کو میرا جو ورک پروفیشن ہے ہر کسی کا نمبر آپ کے فون نمبر میں سیو ہونا چاہیے فون کے اندر سیو ہونا چاہیے اور وہ جی میل میں سیو کرنا چاہیے جب کبھی بھی یا فون چلے جائے یا سیم چلے جائے تو وہ کانٹیک نمبر آپ کے میل میں سیو رہتے ہیں آپ ہمیشہ اپنے کانٹیکس کو ڈیٹا ہے وہ ڈیٹا بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے تو ہمیشہ ہر کسی سے جب کسی سے بھی ملو آپ کا نمبر ان کے فون میں سیو ہونا اور ان کا نمبر آپ کے فون میں سیو رہنا ان کا نام کون سے ایریے سے رہتے ہیں اس کے باجوں میں لکھ سکتے آپ اپنے کانٹیک کے باجوں میں اور کیا کرتے ہیں اگر تھوڑا سا ورڈ میں ایک آج ورڈ میں آپ کو انڈرسٹینڈ ہو سکے وہ سمن میں آسکے کہ وہ شخص کون ہے تو آپ ان کا نام ایریہ یا پھر ان کا پروفیشنل لکھ سکتے ہیں تو سکسیس ہونے کے لیے سپیڈ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کوئنٹیٹی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے زیادہ لوگ ہونا ہے آپ کو اور بہت سپیڈ ہونا ہے سو یو شود لف سپیڈ میں جانا ہے سکسیس کے لیے آپ کو یہ لوگوں سے آپ کو بہت ہی زیادہ محبت ہونی چاہیے سپیڈ سے کام کرنے کے لیے بزنس اسی شخص کا بچے گا یا رہے گا جو وقت کے حساب سے چینج ہوگا یعنی کہ جو وقت ہے اب پریزنٹلی یہ وقت چل رہا اور اس کے اندر یہ بزنسس رن ہو رہے ہیں جیسے ٹائم ہو جاتا تو لوگ اسے بور ہو جاتے اور دوسرا چیز لوگ ایکشپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وقت کے حساب سے ہم کو بھی بدلنا چاہیے یا ہمارے بزنس کے اندر ویسے چینجس لانا چاہیے جو لوگ چاہتے اگر آپ چینج نہیں کریں گے تو لائف ویسے ہی چلے گی آج کئی لوگوں کے بزنسس ڈوب گئے ختم ہو گئے کیوں کیونکہ وہ لوگ بدلنا نہیں چاہے نوکیا بدلنا نہیں چاہا ختم ہو گیا ایمبیزڈر کار ہے انہیں کچھ چینجس نہیں لانا چاہا ہمارے ایچ بہت مضبوط ہوں میں ایسا ہوں ایسا ہوں آج کوئی بھی یوز نہیں کر رہے کبار میں پڑے بھی ہے گاڑی آج وقت کے حساب سے ہر کوئی چینج لانا چاہتا تو ہمارے بزنس کے اندر بھی چینجس آنا ضروری ہے اپنے آپ کو ڈیجیٹلی لے کے جائیں امپروومنٹ لے کر آئیں اس کے اندر کیسا میں امپروو ہو سکتا ہوں کیسے میں اپنے آپ کو آگے بڑھا سکتا ہوں اس طرح سے آپ اپنے آپ کو ڈیجیٹلی لے کر جائیں اور اپنے پوسٹ کو کس طرح سے پوسٹ کریں یوٹیوب پر انسٹاگرام پہ فیس بک پہ آپ کا نمبر ہونا چاہیے جینیونلی بات کرنا چاہیے کلیریٹی سے سچائی سے بات کرنا چاہیے اب جب کبھی بھی کوئی آپ کو بول رہے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے میرے پاس پیسہ نہیں ہے تو ان کو آپ نے ویلیو کریٹ نہیں کی تو جب کبھی بھی کوئی کنٹنٹ آپ بناتے ہیں تو اس کے اندر ایک ویلیوبل جیسے میں فسٹ لائن جو بتایا تھا آپ کو ایک ویلیوبل ویڈیوز جو ہونا ہے آپ کے ویلیوبل کنٹنٹ آپ کا ہونا تو لوگ اس کو دیکھنا شروع کریں گے تو ہی وہ سمجھ میں آئے گا تو آپ شوٹس بھی اس میں دال سکتے ہیں یا پھر آپ ویڈیوز بھی بنا کے اس میں پوسٹ کر سکتے ہیں تو ایک ویلیوبل انفرمیشن ہونا ضروری ہے تو آپ ہمیشہ اپنے بزنس کی ایک ویلیو کریٹ کریں اپنے آپ کی ایک ویلیو کریٹ کریں کیونکہ آپ کوئی سستے چیز نہیں ہیں آپ ایک بہت ہی کوسلی چیز ہے تو اس کو کوسلی چیز کو لینے کے لیے لوگ ایفورٹ نہیں کر سکرے تو اس طرح سے آپ کو ویلیو کریٹ کریں ویلیو اگر کریٹ ہو جائیں تو پرائس کی کوئی ویلیو نہیں رہیں تو آپ پروڈک کی امپورٹنس ہے آپ ان کے بارے میں بتائیں تب جا کے ان کو اس بزنس کی پوٹنش سمجھ مہین اور ان کو فیل ہو نا چاہیے ان کو لگنا چاہیے یہ اتنا دانا ہے کہ میں بھی ایسا تھا اور میں ایسا کام کر رہا ہوں کیونکہ یہ ہر کوئی کر سکتا ہے بہت ہی ایزی ہے ان کو فیل ہو نا چاہیے یہ چیز تو آپ کا ہمیشہ یاد رکھ لیے جیسے میں بتایا آپ کا پروفائل اور سٹیٹس آپ کا ایک بائیو رہتے آپ کے سٹیٹس سے اگر ہمارا سٹیٹس اچھا رہے گا تو لوگوں کو سمجھ میں اس کا سٹیٹس ہے کیا پریزنٹ لائف میں اس کا سٹیٹس کیا ہے ہم گانے لگا لے رہے جو فوٹو وہ لگا لے رہے اپنا سٹیٹس اپنا ایک پریزنٹر اپنا ایک بائیو بندہ ہے کمپنی کا نام آتا ہے آپ کا نام یاد آجانا ہو لوگ اس طرح سے اپنے آپ کو ایک پریزنٹر بنانا ہے اپنے پروفائل میں اپنے اسٹیٹس میں اپنے پوسٹ میں اپنے کنٹنٹس میں تو اپنے آپ کو ایک اچھا پریزنٹر بنانے کے لیے ایک habit بنال لیں ہمیشہ اپنے پوسٹ میں اچھا اپنے رکھیں اور سکسس سٹوری لوگوں سے شیئر کریں اچیو منٹس جو ہوتے وہ شیئر کریں لوگ ہمیشہ آپ کو دیکھتے رہتے دو دن دیکھیں دس دن دیکھیں ایک مہینہ دیکھیں گے لیکن ایک نہ دن آپ کو پوچھیں گی یہ ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تو جوائن ہو جائے گا آپ سٹارٹنگ میں تھوڑا سا ڈیفکلٹی سوگی لیکن آنے والے وقت میں آپ ایک بہترین بیلڈنگ بنا سکتے بیلڈنگ ایک دن میں بن جاتی رائٹ تو سلولی سلولی پہلے نیچے کا بیس بنتا پھر پلرز سلیب دالتے پھر سرکاری پھر پینٹ وغیرہ یہ سب ہونے کے بعد ہی بیلڈنگ کا کنسکشن ہوتا تو اپنا بی بزنس آپ ایک دن میں کھڑا کریں گے ایک مہینے میں دو مہینے میں نہیں ہوتا پوسیبلیٹی نہیں ہے آپ ایک بڑا چیز اگر پلان کر رکھے تو اس کو کس طرح سے کنسسٹینٹی روز آنا کیا کیا کرنا ہے وہ چیز آپ کرتے رہیں گے تو زبردر سے آپ آ سکتے ہیں آپ پھر نیکسٹ چیز ہے میک ارجنسی شو ایٹ فور نو اونلی لیمیٹ ٹائم آپ ایسا ارجنسی لوگوں کو دکھنا کہ اس کے اندر لیمیٹی ٹائم آپ لوگوں سے فزیکل بات کر رہے سامنے رہ کہ ون آن ون بات کر رہے تو آپ ارجنسی دکھنا چاہیے لوگوں میں آپ بہت ارجنٹ ہے جلدی ختم کرنا ہے پیسہ جل سے جل ہونا ہے لوگوں کو پیسہ جل سے جل دیل لینا ہے اگر آپ ریڈی ہے تو بولی جل سے جل ابھی شروع کر دیں گے سٹارٹ اپ کر دیں گے ریٹ دن لاسٹ لی ہے ٹین کو سٹیپ آپ اس کو فالو کر رہے اور اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھیں اپنے آپ کو ہر روز اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھیں کام نہیں کریں گے تو کریں گے کیا اگر کریں گے تو ایک سمارٹ طریقے سے دیجٹل طریقے سے کریں گے تو ہی بیسٹ ہے اچھے سے سیکھیں گے ہم نئی سیکھ کرتے گیا ٹائم ویسٹ ہی تو فون میں دیکھ لے ہم فون ہم کو فالو کرنا فون ہم کو فالو کرنا لوگ ہم کو فالو کرنا ایسے کنٹنٹ اپنے بتاتے جائے ایک شخص تھا جو روزانہ فون میں دیکھتے رہتا تھا ویڈیو کو ایک شخص ایسا تھا جو ویڈیو بناتے رہتا تھا اور پوست کرتے رہتا تھا اس کو کچھ بھی views نہیں مل رہے تھے تو بیسٹ انسان کون ہے جو بناتا تھا کنٹنٹ کو پوست کرتا تھا وہ ہے یا ایسا شخص ہے جو ویڈیو کو دیکھتا تھا ایک سال کے بعد دو سال کے بعد تین سال کے بعد اس کے ویڈیو کو لائک کرنا شروع کر دیئے لوگ فالو کرنا شروع کر دیئے اور وہ فیمس ہو گیا اور جو وہ شخص تھا جو ہمیشہ دیکھتے رہتا تھا وہ آج تک بھی دیکھتے رہتا تو اپنے آپ کو لوگ ہم کو فالو کر اور اپنے آپ کو پوست کرتے رہیں چھوڑے نا اس کام کو چھوڑنے سے کیا جارہا ہوتا کچھ نہیں آپ فالو ور بن جاتے لوگ آپ کو فالو کرنا ہے تو ایسے کانٹینٹس آپ اپنے آپ کو بناتے جائیے اس میں دیکھئے کیا امپرومنٹ میں لے کر آ سکتا ہوں اس کے اندر کیا میں کروں گا تو میرے اندر امپرومنٹ آ سکتا ایسے چیز کو آپ دیکھیں فالو کریں اس طرح سے ہم بات کرتے رہیں آج کا ہم اپنے آپ فیس بک پہ دیجیٹلی کیسے پروفائل اور شورٹ کیسے کریں اس کے بارے میں بھی آنے والے ٹائم میں بات کریں گے انسٹا گرام پہ بھی بھی بزنس کو دیجیٹلی لے جائیں اگر آپ یہ ویڈیو کو سمجھ نہیں سکے تو آپ اس کو پھر ریوائنڈ کریں یوٹیوب پر جائیں اور ابرار وائس آفیشل کے اوپر جائیں اور چیک کریں اپنے ویڈیو وہاں پر ایویلیبل ہوتے ہیں آپ پھر سے ایک بار چیک کریں اور دوسروں تک بھی شیئر کریں تاکہ آپ کی ٹیم کے لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ ہم کیا کیا بات کرتے ہیں اور کیسے ہم اپنے بزنیس کو سیکھتے ہیں یہاں پر ہم یہاں پر کس طرح سے سیکھتے ہیں اور ہم لوگوں کو کس طرح سے آنے والے وقت میں سکھا سکھتے ہیں آپ آنے والے وقت میں ایک بہترین لیڈر بننے والے ہے تو اسی لیے آپ کو یہ بزنیس کے بارے میں پتہ کرنا ضرور ہے جب تک آپ اس بزنیس کو سیکھیں گے نہیں ایک ایک اینٹ لگائیں گے نہیں بیلڈنگ کا تو ایک ایک چیز آپ کیسے سیکھ رہے ہو تو وہ امپورٹنٹ رہتا آپ پورا ایک ساتھ سیکھ رہے ہیں وہ ضرور نہیں ہے تو اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھنے کے لئے فوکس لی آپ کو کام کرنا پڑے گا تب ہی آپ موٹیویشن رہے گا ورنہ صرف آپ ایک بار سن کر اس موٹیویشن سے دور ہٹ جائے تو اس لئے اگر آپ کو موٹیویٹ رکھنا ہے تو وہ کام کانس سیسٹنٹ کرنا پڑے گا آپ کو اچھے سے اپنے بزنس کے بارے میں سمجھ میں آ اور لوگوں کو اپنے آپ کے اندر اٹرائٹ کر سکیں لوگوں کو پتا چل سکیں کہ ہم اس طرح سے سیکھ رہے ہیں تو with this thank you very much wish you all the best